بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو فرینڈز اگر آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور ہماری گھر کے ٹیرس کے بلکل سامنے چھوٹی سی نال ہے اس کی کلیننگ ہو رہی ہے کیونکہ ابھی کالی میں اپنے ہزبن سے کہہ رہی تھی کہ یہ سارا پانی جو ہے یہاں سے جمع ہو گیا جب اس کی ویوز آتی ہیں تو یہاں پہ سنڈے تھا اور سنڈے کو ٹمپریچر سیونٹین تھا بہت ہی اچھا موسم تھا لیکن آج رات میں بھی بارش ہو رہی تھی اور اب دن میں بھی اور جی ویدر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے موڈ کے اوپر بھی اس کا پارٹ آف لائف ہے غم خوشی یہ سب کچھ موسم ہر چیز ہمارے موڈ کے اوپر پر اثر انداز ہوتی ہے ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ میں نے کہا غم اور خوشی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں کبھی خوشی آ جاتی ہے لائف میں اور کبھی تکلیفیں بھی ساتھ ہی ہیں لیکن کچھ تکلیفیں اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں وہ آپ کے دل سے کبھی بھی آپ کتنی بھی مصروف ہو جائیں لائف کتنی بیزی ہو جائیں لیکن آپ ابھی بھی اس کو اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے وہ آپ کے دل میں ہمیشہ کیلئے رہ جاتے ہیں ایک گل کا جیسے دل میں کوئی حصہ ہوتا ہے جو خالی ہو جاتا ہے اسی طرح سے ٹو یورز پہلے نیرے فادر میں چھوڑ کر چلے گئے دو سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سب ایسے مطلب ایک خواب ہے یہاں کچھ ایسا نہیں ہوا میں واپس جب پاکستان جاؤں گی تو میرے فادر اسی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے اسی طرح لینے آئیں گے مجھے اسی طرح سے فیل ہوتا ہے الانگے میں گئی ہوں میں پاکستان میں تھی میں ان کی قبر سے ہو کر آئی ہوں لیکن پھر بھی دل جو ہے نا وہ نہیں مانتا اور اب کتنی بڑی خوشی ہو جائے کتنی کوئی بھی خوشی ہو نا اب وہ کمپلیٹ نہیں لگتی وہ انکمپلیٹ لگتی ہے ان کے بغیر ہر چیز میں ہر بات میں کچھ نیا ہو کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ اتنا یاد آتے ہیں بہت ہی زیادہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی وہ ہوتے تو یہ کہتے ہیں ابھی اس بات کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں بس بہت زیادہ میس کرتے ہیں ہم انہیں یہ ان کا سکارف ہے جب میں پاکستان سے آئی تھی واپس تو میں یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ان کی ایک میمری یہ وہ زیادہ تر وہ یہ سکارف جو ہے وہ یوز کرتے تھے منٹرز میں کوٹ کے ساتھ اس سے ان کی خوشبو آتی ہے مجھے جب میں بہت زیادہ اداس ہوتی ہوں تو میں اس کو نکالتی ہوں اور اسے چھومتی ہوں انسان کی میمریز ہی رہ جاتی ہیں تسبیح ہے ان کی اور وہ میرے پاس ہیں آپ لوگ بھی پلیز ان کے لئے دعا کیجئے گا اور ان کے لئے سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روکے سال سواب کے لئے ضرور انہیں بخش دیجئے گا اور ضرور ان کے لئے دعا کیجئے گا میرا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے جب کوئی بھی کسی کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک وہ جلدی قبول کر لیتا ہے تو آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی آگے کی سب منزلیں آسان کرے اور وہاں پر ان کو بہترین مقام عطا کرے وہ بہت اچھے والد بہت اچھے ہیومن بینگ بہت اچھے ہزبینڈ اور بہت نائس تھے ہر ایک کے ساتھ تھے وہ بہت زیادہ سٹریٹ فاورڈ تھے دل میں کوئی بات نہیں رکھتے تھے یہ ان کا تھا کہ وہ بات جو بھی ان کے دل میں آتی تھی نہ وہ موں پہ کہہ دیتے تھے یہ نہیں کہ وہ دل میں رکھے بیٹھے رہے ہیں تو یہ ان کی عادت تھی بس اس طرح مزاج تھا ان کا لیکن اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کوئی ان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور بہت ہمیشہ ہر اونچ نیچ میں ہر گرمی سردی ہر پرابلم میں وہ ہمیشہ ساتھ کھڑے اپنے بچوں کے رہے ہیں تو میرے بیس ٹرینڈ تھے میرے ابو میرے بہت اچھے دوست تھے یہ رشتہ ہی اتنا پیار ہے اپنے ماں باپ ہاری کو بہت پیارے ہوتے ہیں تو اللہ پاک جن کے ماں باپ ہیں اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی عطا کرے ان کا سایہ ہمیشہ ان کے سوروں پر سلامت رکھے اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی جوار رحمت میں اللہ مقام عطا کرے آمین سوم آمین چوٹی کا دن ہے اور ہونے لگا ہے ناشتہ اور بچوں کو ان کی پسند کا جو جو انہوں نے کہنا تھا وہ ناشتہ بنا کھا کے دیا ہے میں نے بریڈی کہہ رہے تھے اور ہی جب آج کل اس کو سکرمبلڈ اگ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے لئے میں نے سکرمبلڈ اگ بنایا ہے اور اسے ان کو فرائی کر کے دیا ہے اللہ اپنے لئے جی میں بنا رہی ہوں آمیلیڈ اگر ناشتہ اچھے سے کر لیا جائے نا سپیشلی بچے جب صبح کے ٹائم ناشتہ سہی سے کر لیتے ہیں نا تو پھر کافی تسلی رہتی ہے اور ٹینشن نہیں ہوتی کہ کم از کم انہوں نے ناشتہ اچھے سے کیا ہوئے اور اس کے بعد پھر جائے وہ تھوڑا سا لیٹ بھی کھانا کھائیں نا تو زیادہ جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہوتا ٹینشن نہیں ہوتی میں نے اپنے لئے بنایا ہے جی آمیلیڈ اور یہ میں سینڈویڈ مجھے بہت اچھا لگتا ہے سمپل آمیلیڈ بریڈ میں لگا کے اور اس پر کیچپ لگا کے نا یہ میں سینڈویڈ بناتی ہوں اور یہ کبھی کبھی مجھے نہ صرف ناشتے میں میں کبھی دپہر میں اور رات میں اگر روٹی وغیرہ کچھ بھی کھانے کا دل نہ کرے نا تو میں اس طرح سے سینڈویڈ بنا کے کھا لیتی ہوں دوساتے جی ایک چائے کا کپ ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا تھا کیونکہ ویدر اچھا ہے تو باہر لے کر آنے کا پروگرام بچوں کو تو بس وہ ہمارے گھر کے پاس ہی ایک پارک ہے چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے تو وہاں پر میں لے کر آئی ہوں انہیں اور کھیل رہے ہیں بچے ابھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ جو وہ طوفان آیا تھا جو ایونس اس کی تباہ کاریاں یہ پوری دیکھیں جو ہے اس کی ادھر فینس لگی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے اور سارا نظر آ رہا ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ٹرمپلن کے اوپر گری ہوئی ہے تو کافی زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے اتنی شدید طوفان تھا کہ اللہ کی پناہ اللہ پاک محفوظ رکھے سب کو ان آفات سے اور یہ ادھر دیکھیں یہ تو پوری وال جو یہ گر گئی ہوئی ہے چیزیں بھی سب بلٹ گئی ہیں اور گر گئی ہوئی ہے اس ہاؤس کی اور جو زیادہ کھلے ایریاز تھے نا جہاں پر ہوا کا دباؤ پھر ادھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ادھر تو بہت ہی برا حال ہوا ہے والا پاک دنیا کو ان تمام قسم کی آفات سے محفوظ رکھے جب دھوپ نکلتی ہے نا تو بچے بھی شکر ادا کرتے ہیں اور باہر جانے کے لئے خاص طور پر باکر بہت خوش ہوتا ہے باہر جانے کے لئے جب اسے کہیں تو وہ جلدی سے تیار بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جی تھا شاپنگ کا کچھ ٹوائز لینے گا ان کا مور تو میں ان کو لکھ کر آئی ہوں سٹور پر یہ کراک فات ہے اور یہاں پر انہوں نے بچوں نے لئے تھے ٹوائز ہجاب کو کچھ پسند نہیں آرہا تھا تو اس کا مور آپ دیکھ ہی رہوں گے تھوڑا سا آف ہے باقی حسین نے اور باکر نے لئے تھے حسین نے تو انٹر ٹوائز سے کچھ کارڈز وہ کہہ رہا تھا وہ اس نے لئے ہیں اور باکر نے as usual گاڑی کھڑ لی ہے گھر آ کر کیونکہ تھوڑی سی ہلکی ہلکی لگ گئی تھی بھوک تو میں نے کچھ دیر بعد بچوں کو بھی ایپل کاٹ کے دیئے ہیں باکر بھی موڈ اگر اس کا ہو کھانے کا تو وہ کھا لیتا ہے اور ہجاب بھی اور حسین کو بڑا مشکل ہے کھلانا ایپل یا کوئی بھی فروٹ نہ وہ بہت مشکل سے کھاتا ہے اپنی پسند کے پھل ہیں بس وہ کھاتا ہے جو تو کھانے میں اب میں بنانے جا رہی ہوں آج جی ڈال چکن چنے کی ڈال اور چکن اور چکن میں نے لیا ہے بون لیس اور آپ گرین چلیز دیکھ رہے ہوں گے کتنی فریش لگ رہی ہیں اور یقین کریں کہ بہت ہی زیادہ اسے بلکل ٹیک ہی نہیں ہے آپ ان کو ایسے بھی کھالی بھی کھا سکتے ہیں یہ میں ترکیش سٹور سے لائی تھی اور سبزیاں جو ہے نا وہ جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں نا تو دیکھ کے اتنی فریش فیل ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے ساری جو ہے نا وہ اٹھا لیں تو بہت فریش تھا دھنیا پودینہ اور مرچیں تو میں نے کہا بس لے لیتے ہیں کیونکہ یوز تو ہوتی ہیں تو بہت ہی سمپل اور ایزی ہے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے چنے کی ڈال اور چکن بنانا میں نے مسالہ بنایا ہے اپنے بیسک مسالہ یوز کی ہے میں نے اور اس میں میں نے ڈال دیا جی بون لیس چکن میں زیادہ تر جو اگر کسی سبزی میں یا دال میں جالنا ہوتا ہے نا میٹ وہ زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ بون لیس ہو کیونکہ مجھے جو ہڈی جب آتی ہے نا سالن میں جب کسی سبزی میں یا دال میں ڈالا ہوتا ہے چکن یا گوشت تو پھر وہ مجھے بہت زیادہ نا مطلب سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ذائقہ خراب ہو جاتا ہے وہ بائٹ جو ہے نا نگل سا مشکل ہو جاتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو میں پھر زیادہ تر جو ہے وہ میں یہی یوز کرتی ہوں بون لیس ہاں اگر الگ سے صرف چکن بنانا ہے یا گوشت بنانا ہے یا پھر بون لیس نہیں ہے تو ہاں جی پھر ضرور آپ بون والا گوشت ہڈی والا گوشت یوز کر لیتی ہوں لیکن ویسے نہیں اور بہت ہی مزے یہ بنی تھی اور آپ کلرس ہی سے دیکھ سکتے ہیں دازہ لگا سکتے ہیں تو یہ صرف دیکھنے میں مزی کی نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اور شکر ہے میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں اور ہم بھی شوق سے کھا لیتے ہیں ڈال تو چکن ڈال کے اس کا ذائقہ اور ہی زیادہ اچھا ہو گیا تھا آج میں آپ سے بات کروں گی جی اپنے ولاغ میں بیوٹی آنڈ کیئر کے حوالے سے مجھ سے ایک سری قویسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر دنھاگ میں نیدر لینز میں دنھاگ میں کون سے سیلون میں جاتی ہیں تو جی میں جاتی ہوں میری بہت ہی اچھی پاکستانی فرینڈ ہے صدف ان کا نام ہے ان کا پارلر ہے بہت زبردست اچھا ان کا کام ہے چاہے وہ فیشل ہو ویکسنگ ہو ٹریڈنگ ہو میک اپ ہو ہر قسم کی وہ سروس ان کی ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کا ریزلٹ وہ ملے گا تو میں ان کے پاس جاتی ہوں ان کی ریٹ لسٹ اور پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے اپنے ولاغ میں دے دی ہیں اور اس کے علاوہ وہ مساج بھی کرتی ہیں مساج بھی بہت اچھا کرتی ہیں وہ تمام جو ان کے چارجز بھی جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں اور ضرور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایک اچھے سٹون پر وزٹ کرنا تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں نیکسٹ پیج اور ابو کیا جی تھوڑا سا ہو جائے پڑھائی تو باکر بیٹھ کے ابھی کر رہے ہیں ریڈنگ دی فور دی فور یہ ایکس ہے ایکس فور ٹاکٹر ایکس ری ایکس ری چھوڑے بچے اپنے موڈ کے ہی ساتھ آپ سے پڑھتے ہیں و و و و و و و و دی فور و و و و و دی فور ایکس آہ بیگ بوٹ یہاں پہ بیجی میں ان کو موڈی دیکھ رہی ہوں اور ان کی مزہ آ رہے ہیں ان کی سننے کا باتیں بیٹھ ایکس آہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی لئے ہر چیز نہیں ہوتی ہے کھانے کا ہو گیا ہے ٹائم کھانا میں نے لگا دیا ہے اب ہم کھائیں گے کھانا اور آپ سے چاہیں گے اجازت ریٹ لسٹ میں نے انڈ پر لگا دیا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ پر واشنگ سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ بائی اللہ حافظ بائی موسیقی